محب وطن کنسکشن گروپ محب وطن بارنا محب وطنہ تو ناظرین یہ آپ اپنی سکرین کے اوپر ایک گھر کا ڈیزائن دیکھ سکتے ہیں یہ پندرہ بے تیس کا گھر ہم نے ڈیزائن کیا ہوا ہے جو کہ آپ کی سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے ہم اس کے اوپر سے ممٹی اور فرس فلور کو ریموو کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو اس کا ڈیزائن سمجھنے میں آسانی رہے اور اس کے ساتھ ہم گرانڈ فلور کی چھت کو بھی ریموو کر دیتے ہیں تو آئیے ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم آپ کو گراج کے بارے میں بتاتے ہیں یہ چھوٹا سا گراج ہم نے بنایا ہوا ہے آٹھ بائی آٹھ فٹ ڈیڈ انچ کا اور اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چار فٹ کا دروازہ ہے اس کی ہائٹ آپ سات فٹ یا آٹھ فٹ اپنی ضرورت کے مطابق بھی رکھ سکتے ہیں اس سے انٹر ہونے کے ساتھ ہی آپ کو لیپ سائٹ پر ایک دروازہ نظر آئے گا جو کہ ٹی وی لاؤنج کے اندر جائے گا اور سامنے کی طرف آپ کو ایک سٹیرز نظر آئیں گی جو کہ فرس فلور کے اوپر جا رہی ہیں اور ان سٹیرز کا جو سائز ہے وہ ہم نے تین فٹ رکھا ہوا ہے اور یہ سنگل فیملی کے لیے خافی ہوتا ہے چھوٹے ایریا کے گھر میں اس کے لئے ٹی وی لاؤنج کا جو سائز ہے یہ آپ دیکھیں تو یہ سائز اس طرح سے جو ہے نا یہ دس فٹ ڈیڈ انچ اس طرح سے دس فٹ ہے اس کے بعد آپ کمرے کے اندر انٹر ہوں گے ٹی وی لاؤنج کے اندر سے تو کمرے کے اندر آپ کو کورنر میں ایک باتھروم نظر آئے گا چھوٹا سا جو کہ سٹیرز کے نیچے ہی بنا ہوا ہے اس کے بعد آپ کمرے کے سائز کی طرف آجیں تو اس طرح کمرہ دس فٹ ڈیڈ انچ اور اس طرح دس فٹ کا اس کے بعد آپ فرنٹ پولیٹ پہ آجیں تو ہم نے ایک باتھروم دیا ہوا ہے اس کے ساتھ پارٹیشن کر کے آپ ڈریسنگ بھی اس یوز کر سکتے ہیں اس کا سائز سات فٹ بائی نو انچ سوری سات فٹ نو انچ بائی پانچ فٹ کا ہے اس کے بعد آپ لوگ جو ہے ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں فرس فلور پہ فرس فلور پہ جب آپ سیڈیوں کے ذریعے اوپر جائیں گے تو کچھ اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ کو فرس فلور کا ویو نظر آئے گا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سٹیرز جو ہے یہ کمرے میں اوپن ہوں گی کیونکہ آلریڈی آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ سنگل فیملی کے لئے منایا گیا ہے اس کے بعد یہ گھر کا سب سے بڑا روم ہے اس کا سائز جو ہے وہ اس طرح سے آپ کے پاس آ جائے گا جی دس فٹ بائی سوری دس فٹ ساڑھ دس انچ اور اس کے بعد سولہ فٹ اس کے بعد آپ کچھن میں آ جائیں تو کچھن کا جو سائز ہے وہ آپ کا ہوگا چودہ فٹ تین انچ بائی بارہ فٹ دس انچ کا تو اس کے بعد جب آپ سٹیز کے ذریعے اوپر جائیں گے تو اوپر جا کے آپ کے پاس ایک ممٹی بن جائے گی وہ ممٹی کا جو سائز ہے نا وہ آپ اپنی مرزی کے مطابق رکھ سکتے ہیں یہ مختلف سوسائٹیز میں مختلف بائی لاز کے ذریعے ہوتے ہیں اور اگر یہ سوسائٹیز سے باہر ہو تو آپ اپنی مرزی کے مطابق اس کو سٹور کے طور پر بھی استعمال کرنے کے لئے اس کا سائز بڑھا کر سکتے ہیں تو ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پندرہ بائی تیس کے گھر کا ہم نے ڈیزائن آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے تو مزید اچھی ویڈیوز اور کنسٹرکشن کا نالج حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کی جو ویڈیوز ہیں ان کو آپ لازمی دیکھتے رہیں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو مل سکے